اسلام علیکم جی آج ہمارے پاس بیس چودہ موڈل ہے جی اور اکثر حضرات کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے بینکر حضرات کو اور جو سرکاری دفتروں میں ہوتے ہیں ان کو بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے بھی کبھی کبھی پرنٹر جو ہے نا وہ پک اپ نہیں کرتا پیپر کو پک نہیں کرتا وہ اٹھاتا نہیں ہے تو اس کا ایک بڑا آسان سا حل ہے جی یہ ہوتی ہے جی جب آپ دروازہ کھولتے ہیں نا تو یہ سامنے ایک ربڑ نظر آئے گی آپ کو یہ والی ربڑ اس کو آپ تھوڑا سا کپڑے پر پیٹرول لگا کے اس ربڑ کو آپ صاف کر لیں یہ جب ربڑ صاف ہو جائے گی تو انشاءاللہ پیپر دوبارہ اٹھانا پرنٹر شروع کر دے گا کیونکہ اس پر ڈسٹ وغیرہ آ جاتی ہے اور جب ڈسٹ آ جائے تو یہ اوپر سے سلپ ہونے لگ جاتا ہے سیم بسی طرح ہے جی جو نیچے بارا ٹری ہے اس کا ربڑ بھی اس طرح کرتا ہے کبھی کبھی آپ کو ٹری نکال لینا ہے آپ نے سارا اور یہ نیچے ایک ربڑ نظر آ رہی ہے جی اس ربڑ کو آپ نے صاف کر لینا ہے پیٹرول ٹاکی پہ لگا کے اس ربڑ کو آپ نے صاف کرنا ہے اور یہ جو ہے جی ربڑ جب صاف ہو جائے گی تو پیپر اٹھانا شروع کر دے گی یہ جو بینکوں میں اکثر ازراد ہوتے ہیں تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ پیپر نہیں اٹھا رہا پھر وہ کاریگر کو بلاتے ہیں ان کا ٹائم گیسٹ ہو جاتا ہے تو اس سے بہتر حال یہ ہی ہے کہ یہ ربڑ صاف کریں اور اپنے کام کو کنٹینیو کریں پیٹر کے پیٹر کنٹینیو کنٹینیو imagination